اعوذ باللہ من الشیط قوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی اللمی وعلى آلہ و بارک وسلم تسلیمہ سامین محترم اسلامیک سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلامیک سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز بہ آسانی آپ تک پہنچکیں آج ہم نے جو آپ کو وظیفہ بتانا ہے یہ وظیفہ ایسا ہے جس کے کرنے سے آپ کو یہ بات پتا چل جائے گئی کہ کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا فائدہ مند ہوگا یا خسارے میں جائے گا آپ نے یہ وظیفہ سات دن تک کرنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی خود بخود آپ کے دل میں یہ خبر ڈال دیں گے اور صورتحال آپ کے سامنے واضح طور پر معلوم ہو جائے گی اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ناموں کے اتنے فوائد اور ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا ہے ہماری تمام کی تمام تر زندگی انسانی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر طریقہ کار پر اور رسوہ حسنہ کو دیکھتے ہوئے گزرے تو ہم بہت ساری چیزوں پر بہت سارے معاملات میں آسانی کی زندگی گزار سکتے ہیں اگر بات کی جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو اس کی مثالیں تو بہت سی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت تھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا پاک کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے اور اپنی اولادوں سے اور اپنی ماں سے اور سخت پیاس کی حالت میں تھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے اب اس بات سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی کتنی اہمیت ہے کتنی زیادہ اہمیت ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت رکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کے بدلے میں تمام کی تمام تر چیزیں تمام کی تمام تر باتیں تمام کے تمام تر حالات و واقعات ہمارے ہی فائدے کے لئے آئیں گے ہمارا کوئی بھی عمل ہمارے ہی فائدے یا نقصان کے لیے ہے جو بھی عمل ہم کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے مطابق عجر دیں گے فرمایا کہ لَيْسَلِ الْإِنسَانَ إِلَّا مَعْسَى انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے ایک انساری حاضرِ خدمت ہوئے اور نہایت غمگین تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غمگین کیوں ہو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سوچ میں ہوں آپ نے دریافت فرمایا کیا سوچ ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم صبح و شام حاضرِ خدمت ہوتے ہیں آپ کی زیارت سے محضوس ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں کل کو آپ تو انبیاء کے درجے پر پہنچ جائیں گے اور ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انساری کو بھی بولایا اور ان کو اس کی بشارت دی آیت کا ترجمہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مان لے تو ایسے اشخاص بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انام فرمایا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحہ اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں اور ان کے ساتھ رفاقت محض اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ہر ایک کے عمل کو اس قسم کے بہت سارے معاملات ہیں بہت سارے واقعات ہیں بہت سارے واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت ان کو سنائی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ تو ظاہر ہے کہ نبی کو امتی پر فضیلت ہے اور جنت میں اس کے درجے انچے ہوں گے تو پھر اکٹھا ہونے کی کیا صورت ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر کے درجے والے نیچے کے درجے والوں کے پاس آئیں گے ان کے پاس بیٹھیں گے بات چیت کریں گے تو اس سے واضح طور پر یہ بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان سے محبت نہ تو دنیا میں صرف فائدہ دیتی ہے بلکہ اخروی زندگی میں بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہم نے آپ کو جو وظیفہ بتانا ہے وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا سات دن تک آپ نے یا خبیر اخبرنی یا خبیر اخبرنی یا خبیر اخبرنی یا خبیر اخبرنی کسرت سے زبان و دل سے اس کا ذکر کرتے رہنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے دل میں ایک ایسی سوچ اور ایسی فکر ڈال دیں گے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہوگا اور صورتحال نکھری اور واضح طور پر سامنے نظر آ جائے گی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وما علینا اللہ البلاغ المبین